اگر تمہیں پتا چل جائے یہ چار عقاق کا سوال کتنا ہے خدا کی قسم تمہیں ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرو اور دعا کرو رو رو کر اللہ میری زندگی سلامت رکھ میرے سانس سلامت رکھ مجھے موت نہ دینا جب تک میں اگلا سجدہ نہ کروں تمہیں انتظار ہوگا اگر تمہیں پتا چل جائے تمہیں پتا نہیں نا تمہیں پتا نہیں ہے تمہیں پتا نہیں پتا ہوتا نا تمہارا یہ انتظار ہوتا جبریلی امین بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہو کر کہہ رہے ہیں اللہ مجھ کو اجازت دے میں چاہتا ہوں میں تنہائیوں میں جا کے تیری عبادت کروں مجھے اور کوئی کام نہ ہو سوائے تیری یاد کے سوائے تیری یاد کی مجھے اور کوئی کام نہ ہو مجھے اجازت دے میں جا کی تجھ کو یاد کرنا چاہتا ہوں رب کریم نے اجازت دے دی جبریلی امین آئے زمین پر سجدہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے تیری بستی میں بھی آئے ہوں اور میرا میرا دل کہتا ہے یقیناً آئے ہوں گے میرا جنو کہتا ہے میرا جنو کہتا ہے تمہاری بستی میں ضرور آئے ہوں گے کیسے آپ یقین سے حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جبریل امین ہماری بستی میں آئے اس وقت جب وہ تو جب وہ اللہ سے اجازت لے کے آئے تھے نا عبادت کیلئے اس وقت تو آئے آئے ہر سال تیری بستی میں آتے ہیں سبحان اللہ ہر سال آتے ہیں بابا جی کیسے کہہ رہے ہیں قرآن کھول اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا تم کے جانے لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شاہر لیلت القدر کیا ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور فرمایا سنو یہ وہ رات ہے جس رات میں آسمان سے فرشتے اللہ فرما رہے ہیں اللہ 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 فرما رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا اللہ جلدہ جلالہ امن والہ عزہ برعانہ فرما رہے ہیں تنزل تنزل الملائکہ اللہ ہاں 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 اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کون آتا ہے ورنو اور وہ ہمین آتے ہیں سید الملائک جبریل احمین نازل ہوتے ہیں اور یہ لیلت القدر کب آتی ہے ہر سال ہی تو آتی ہے ہر سال تیرے گھر میں جبریل احمین کی آمد ہوتی ہے یہ اور بات ہے تجھ کو نظر نہ آئے تجھے نظر نہیں آیا تجھے جبریل کے آنے کا پتہ نہیں چلا کیوں نہیں باتا چلا کہ تُو سو رہا تھا اے دوست تُو سو رہا تھا اے دوست تُو کام میں مشغول تھا اے دوست تُو نیٹ میں بیزی تھا اے دوست تیری مصروفیت تھی تجھے پتہ نہیں چلا جبریل آئے اور چلے گئے آئے 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 چلے گئے تجھے پتہ نہیں چلا صحابہ نے عزقی یا رسول اللہ جب یہ جبریل آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں بندے کو پتہ چلتا ہے میرے نبی نے فرمایا چلتا ہے پتہ پتہ چلتا ہے دیکھو یہ ہمارے دوست چنے بغیرہ بڑے ٹیسٹری بناتے ہیں جب کوئی بندہ چنے کھاتا ہے تو ذائقہ فیل کرتا ہے کی نہیں کرتا چنے جب اندر جائیں گے ذائقہ محسوس ہوتا ہے یہ دوست شوار میں کا کام کرتے ہیں جب کوئی ان کے پاس جا کے کھانا کھاتا ہے وہ جو فیل کرتا ہے ٹیسٹ ذائقہ محسوس ہوتا ہے کی نہیں ہوتا لیکن کم محسوس ہوا جب چیز اندر میری بات پر غور کرنا ہے شوار میں کھایا پھر ذائقہ کا پتہ چلا اچھا تھا کہ بورا تھا چنے کھائے اچھے تھے اچھے نہیں تھے جب تک سامنے پڑے رہے ذائقہ کا محسوس نہیں ہوا ہم نے کورما کھایا ہم نے بریانی کھائی جب تک نہیں کھائی پتہ نہیں چلا اور جب کھا چکے بڑا ٹیسٹ تھا یار اس بریانی میں بڑی بات ہے تو فیلنگ نہیں بعد میں فیل ہوئی جب ہم نے اس کا ٹیسٹ چیک کیا چیک کے بعد پتہ چلا احباب کہتا ہے مجھے پتہ نہیں چلا جبریل کب آئے اور کب گئے ارے خدا کے بندے تجھے ضرور بتا چلے گا لیلت القدر ہو اور مجاہ عبادت کر ریاضت کر مجاہدہ کر اللہ کی بارگاہ میں گریا کر رات قیام میں گزار رکو میں گزار کامے میں گزار سجدے میں گزار قرآن کو سن کر گزار قرآن کو پڑھ کر گزار اللہ کا ذکر کر کے گزار اللہ کا ذکر سن کے گزار درود و سلام سن کر گزار قرآن کو درود و سلام پڑھ دے میری بات پہ گھر کر پھر وہ جو تجھے محسوسات ہوگی میری نبی فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے فرمایا فرشتے آتے ہیں اس بندے دے یا رسول اللہ فرشتے جب نازل ہوتے ہیں اور روح العمین جب آتے ہیں اب یہ اگلا نکتہ بتا رہو گوھر سے שמ�جھنا وہ جو فرشتے آتے ہیں فرشتے دیکھتے ہیں ہم نے کس کے اوپر نازل ہونا ہے پیر صاحب پر آنا ہے مریدوں پر نہیں آنا کیا فرشتے دیکھتے ہیں سید پر آنا ہے غیر سید پر نہیں آنا میرے آقا نے فرمایا نہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں پیر پر آنا ہے مرید پہ نہیں آنا سید پہ آنا ہے غیر سید پہ نہیں آنا یا رسول اللہ گاؤں کے چودری کے اوپر فرشتے آتے ہیں یا کمی پہ بھی آتے ہیں کہا ہم نے کہا ہے چودری پہ نازل ہوتے ہیں کمی پہ نازل نہیں ہوتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات کو بتائیں گورے پہ آتے ہیں کہ کالے پہ بھی آتے ہیں ہم نے کہا گورے پہ آتے ہیں کالے پہ نہیں آتے کالے پہ آتے ہیں گورے پہ نہیں آتے تو یا رسول اللہ کس پہ آتے ہیں فرمایا جو یاد کرتا ہے وہ گورہ ہو اس پر آتے ہیں گالہ ہو اس پہ آتے ہیں سید ہو اس پہ آتے ہیں غیر سید ہو اس پر آتے ہیں عربی ہو اس پر آتے ہیں عجمی ہو اس پر آتے ہیں امیر ہو اس پر آتے ہیں غریب ہو اس پر آتے ہیں اور سنو پیر ہو اس پر نازل ہوتے ہیں اور مرید ہو اس پر نازل ہوتے ہیں یا رسول اللہ آت ہو گئے پتہ کیسے چلے گا آگئے فرمایا سنو اس کے محسوسات ہیں آقا وہ کیسے فرمایا جب فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آتے ہیں اور فرمایا سنو صرف آتے نہیں آتے نہیں یا رسول اللہ کیا کرتے ہیں فرمایا جبریل آ کر بندہ مومن سے شیک اینڈ کرتے ہیں ہاتھ ملا اے میرے نبی کے امتی اپنی عظمت کو پہچان ارے وہ جبریل جو جناب آدم سبھی پہ آیا وہ جبریل جو نو نتیب پہ آیا وہ جبریل جو ابراہیم خلیل کے پاس آئے اسماعیل زبی کے پاس آئے جناب یونس کے پاس جناب یوسن کے پاس جناب یاکون کے پاس جناب یایا کے پاس جناب عیسیٰ کے پاس جناب موسا کے پاس جناب عیسیٰ کے پاس اور تیرے میرے حبیب پہ آئے ارے وہ جبریل آج تجھے سے آت ملا رہا ہے سبحان اللہ مجھ سے ہاتھ ملا رہا ہے اپنی عظمت تو پہچاند ایسے نینہ ہے تیرے کھول تیرے سے لنگر گانے آیا ہے یہ جبریل کیا کرنے ہے ہاتھ ملا رہا ہے آقا صحابی نے سنا ارس کی یا رسول اللہ ایک بات تو بتاؤ جب وہ جبریل آتھ ملا تھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا اس عظمت کا ہمیں تو نہیں بتا فرشتون کو صحابہ کو پتہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہاں جب یہ ہاتھ ملاتا ہے پتہ چلتا ہے فرمایا چلتا ہے پتہ چلتا ہے محبوب فرما رہے پتہ چلتا ہے جب یہ ہاتھ ملاتا ہے محبوب کیسے پتہ چلتا ہے اس کی کیا نشانی ہے اب نشانی غور سے سنو غور سے سنو ایمان تازہ کرو میری آقا نے فرمایا صحابی فن جب عبادت کے دوران نماز کے دوران ذکر کے دوران قرآن سننے کے دوران عبادت کے دوران درود کے دوران درود پڑھنے درود سننے قرآن پڑھنے قرآن سننے قیام میں ربو میں سجود میں قامے میں دعا میں جب تیری آنکھ سے بے اختیار آنسو چھلکنا شروع ہو جائے یہی سباب کی نشانی ہے اس گھڑی جبرائیل دوچھ سے ہاتھ ملا رہے جب کبھی تم مہویت میں بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہو نا کبھی کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نات سنتے ہو آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے بیان سنتے ہو آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے جب ایسا ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں اس گھڑی فرشتے جبرائیل نہیں فرشتے کیا کرتے ہیں فرمایا اس گھڑی تجھ سے ہاتھ ملا رہے ہوتا ہے کیا کرتے ہیں فرشتے تجھ سے ہاتھ ملا رہے ہوتا ہے یہ نشانی ہے وہ جبرائیل ایمین جو ہر سال تیری میری بستی میں آتے ہیں سبحان اللہ 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 کی بارگامی عرض کر رہے ہیں اللہ مجھے اجازت دے میں جا کے نہ عبادت کرنا چاہتا ہے میں چاہتا ہوں مجھے اور کوئی کام نہ ہو اس کی بڑی ڈیوٹی ہے فرشتوں کا سردار ہے یہ اور کوئی کام نہ ہو رب کریم نے بھیلی آپ آپ گئے عبادت کرتے رہے کرتے رہے کتنا عرصہ پچاس ہزار سال تک کتنا بھلا پوچھا بتا ہو رہا ہے آپ نے میرا پورا بیان یاد کر کے جانا ہے آگے جا کے پیغام پر جانا ہے نیکی کو پھیلایا کرو نیکی اپنے سینوں میں دفن کر کے دنیا سے پوچھ نہ کرو بخیل کہلاؤ گے اور سنو بخیل کا ٹھکانا جہنم ہے اور سنو سخی بن جاؤ دین کو پھیلاو نیکی کو پھیلاو فرمایا وَتَعَوَنُوا الْبِرِّ وَتَقْوَا وَلَا تَعَوَنُوا الْعِسْمِ وَالُدْوَانِ نیکی اور بلائی کے کاموں میں مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مدد مدد نہ کرو اور جو نیکی کو پھیلاتا ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دے برائی سے جو روکے رب کریم اس کو مبلغ کی عزیت دیتا ہے اور دیوانو سنو مبلغ اسلام جب ایک نیکی کرتا ہے اللہ کریم خوش ہو کر ایک نیکی کے بدلے میں ایک سال کی عبادت کا ثباب عطا برگا دینا ہے آپ نے یہ بیان سن کے اندر نہیں رکھنا ہے آپ نے یہ میسج آگے دینا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے کیا ہے بلا جبریل کتنا عرصہ عبادت کرتے رہے آباب ہونچا بتائیں ہونچا پچاس ہزار سال موزے کہنا آزان اللہ کتنا عرصہ بھئی کمال آفرین ہے یار یہ جبریل کا ہی کام کرتا ہے پچاس ہزار سال تک وہ اللہ کو یاد کرتا رہا یا رحمان کے نام سے یا رحیم کے نام سے یا کریم کے نام سے یا وہاب کے نام سے یا حیو یا کھو اس کی ہر ہر اسمال حسنہ کے ساتھ یاد کرتا رہا یہ اسی کا کام تھا ہم تو آج اللہ ہو اللہ ہو کر رہے ہیں آپ جائیں گے ہم تھکے ٹوٹے پڑے ہوں گے صبح کافیوں نے نماز نہیں پڑھنی کہنے آج کے اور ساٹھی ہو گئی نا نماز راب ہوں اللہ ہو جو کی تھی لیکن ایک بات تمہیں بتا دوں وہ شفت آئے قبول نہیں جس میں نماز نہ ہو اگر آپ نے آج اشاقی نماز نہیں پڑھی کافی میرے ایسے بزرگ دوست بیٹھے ہیں جنہوں نے اشاقی نماز نہیں پڑھی ہاتھ باندھ کے رکیسٹ کروں گا جب گھر جانا نا تو وضو کر کے اشاقی نماز پڑھ لینا ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری رات ہو نماز پڑھ کے سو جانا اور پھر صبح صغیرے اٹھنا نماز فجر پڑھنا خدا کی قسم تمہاری یہ رات کی ساری شفد داری اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اب آپ جبریل امین پچاس ہزار سال تک عبادت کرنے کے بعد بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوئے اور اللہ کی جی عبادت کر رہا ہوں تو خوش ہے اللہ تجھ کو میری عبادت پسند آئی ہے فرمایا بڑی پسند آئی میں نے جو ذکر کیا کیسا لگا اللہ نے فرمایا بہت اچھا بڑا پسند آیا تمہیں اے جبریل کی عبادت ہے یا نہ کوئی اس میں وسوسہ نہ کھٹکا خشو اور خضو اس میں شامل فرمایا بڑی پسند آئی ہے بڑے خوش ہوئے خوش ہو کہ جبریل یا ہمیں جانے لگے تو رب کریم نے فرمایا جبریل ٹھہر ہے ایک میری طرف سے خبر لیتا جائے مولا کیا فرمایا سن یہ جو تُو نے پچاس ہزار سال کی عبادت کی ہے نا اور مقبول تیری عبادت ہے میری طرف سے خوش خبری سن ایک آنے والی امت ہوگی اس امت کا نبی کون ہوگا وہ میرا حبیب ہے اس کو سید علمیہ امام علمیہ سرور علمیہ دانا سبل ختم الرسول مولا کل کا جاتا ہے وہ شمس و بہا بدر و دجا نور و لولا و کافل وہ رہا ہے سبحان اللہ آئے 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 نہیں آئے آئے میرا حبیب ہے بولا میرا حبیب ہے میرا بولا نا میرا حبیب ہے سن یہ وہ میرا حبیب ہے اگر میں اس کو نہ بناتا تو مجھے عزت کی قسم میں اپنی خدائی کا اظہار نہ کرتا جبریل سن یہ وہ میرا حبیب ہے جس کی خاطر میں نے مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان طاعت فوق کو تقلیق کیا یہ وہ میرا حبیب ہے جس کی خاطر جنت جہنم کو تقلیق کیا یہ وہ میرا حبیب ہے جس کی خاطر میں نے عالم لاہود ملکود جابرود کو تقلیق کیا یہ وہ میرا حبیب ہے جس کی خاطر عالم دنیا جس کی خاطر جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرفیل کو تخلیق کیا یہ وہ میرا حبیب ہے جس کی خاطر رزوان کو، مالک کو میں نے تخلیق کیا یہ وہ میرا حبیب ہے جس کی خاطر میں نے آدم کو، نو کو، ابراہیم کو، اسماعیل کو، موسیٰ، عیسیٰ کو تخلیق کیا یہ وہ میرا حبیب ہے جس کی خاطر میں نے شجر، حجر کو تخلیق کیا یہ وہ میرا حبیب ہے جس کی خاطر میں نے انسانوں، جنات کو تخلیق کیا یہ وہ میرا حبیب ہے جس کی خاطر میں نے دریاء بنا دیئے جس کی خاطر میں نے سمندر بنا دیئے جس کی خاطر میں نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے پہاڑوں پہ سردہ سجایا یہ وہ میرا حبیب ہے جس کی خاطر میں نے بادل بنائے میں نے پجلی بنائی میں نے برکہ برسائی یہ وہ میرا حبیب ہے جس کی خاطر میں نے آبشار بنائے اسے وہ میرا حبیب ہے جس کی خاطر کھاکشان کے رنگ بنائے یہ وہ میرا حبیب ہے مجھے عزت کی قسم اگر اسے نہ بناتا میں خدای کا اظہار نہ کرتا میں خدای کا اظہار نہ کرتا یہ کیا بات ہے یہ ہے مکدی مکہی رابعہ نے مکدی مکاتی اگر اس کو نہ بناتا تو میں خدای کا اظہار نہ کرتا یہ میرا جو حبیب ہے یہ مجھے بہت پیارا ہے یہ مجھے بہت پیارا ہے اسی سے جبریل اندازہ لگا لے اس کو نہ بناتا تو میں اپنی خدای کا اظہار نہ کرتا اس سے اندازہ لگا لے مجھے یہ جو تو میرے سامنے کڑا ہے نا جبریل یہ جو تیرا مقام ہے یہ جو تیرا وجود تیرا مقام تیرا مردبہ تیرا ذکر تیری تصویحات تیری گریہ تیرا مانگنا تیرا اجز تیری نکساری یہ سب کا سب اسی مصطفیٰ کا مرہون منت ہے یہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا اور سن وہ تو میرا حبیب ہے نا وہ تو میرا حبیب ہے اس حبیب یہ میرا بڑا لادلہ نبی ہے اور اس حبیب کی امت اسی طرح مجھ کو بہت لادلی ہے میری بارگاہ میں بڑی مقرب ہے اور جبریل سن تیری پچاس ہزار سال کی جو عبادت ہے میں تجھ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس امت مصطفیٰ کے مرد عورت غور سے سننا مردو عورت جو نماز فجر کی دو رقعات سنت ادا کریں گے دو رقعات فرض نہیں سنت فرض نہیں سنت فرض نہیں سنت دو رقعات سنت ادا کریں گے اے جبریل تیری پچاس ہزار سال کی عبادت کا ثواب ایک طرف امت مصطفیٰ امت مصطفیٰ کے یہ ادا کردہ دو رقعات سنت کا ثواب ایک طرف ہوگا پھر بھی ہم نماز نہ پڑے کتنی بے شرمی نراض نہ ہونا میرے لفظوں سے کتنی ٹھٹائی ہے اتنا کروں اللہ فخر کے ساتھ جبریل کو فرما رہا ہے تیری پجاس آرزا لیبادت ایک پاس ہے تیم مصطفیٰ امت دیا دو رقعات اب جو میں بات کرنا ہوں اس میں ذرا غور کرنا جو اب اگلی کرنا ہوں آپ سے یہ جو امت کا مرد عورت فرمایا دو رقعات فرض کا ثواب نہیں یہ سنت کا ثواب ہے پچاس ہزار سال کی عبادت کے برابر پتہ نہیں فرض کا کتنا ثواب اب جو میں بات کرنا ہوں غور کرنا ذرا یہ جو امت کا مرد و عورت وہ جو پڑ رہا ہے دو رقعات سنت اس سے پوچھو خلوص سے بڑی ہوئی ہے اس کی دو رقعات اخلاص میں ہے اچھا اس کی جو دو رقعات سنت پڑی ہے وسوسوں سے بچی ہوئی ہے کھٹکوں سے بچی ہوئی ہے نہیں اپنی اپنی نماز کی طرف غور کرو اللہ اکبر جیسے اللہ اکبر کی ساریاں پلیاں کرنا یاد آگئے جیسے اللہ اکبری ہے جیسے اللہ اکبری ہے جیسے اللہ اکبری ہے جیسے اللہ اکبری ہے جیسے اللہ اکبری ہے